نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَادِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محترم سامعین الحمدللہ شام کربلہ کا سلسلہ وار درست جاری ہے اور یہ کتاب حضرت العلامہ مولانا شفیع اکانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اور یہ اس کا احتمام مولانا سید محمد عبدالواصل حسینی بخاری جشتی صاحب کی جانب سے اس کا احتمام کیا جا رہا ہے آج کی اس نشست کا آغاز درست کا آغاز ذکر شہادت پر آسو بہانہ اس عنوان سے کیا جا رہا ہے شروع صفحات میں احادیث گزر چکی ہے احادیث مبارکہ کہ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے خبر دی تو آپ نے یہ خبر سن کر آسو بہائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادت حسین سے تقریبا ستاون برس قبل صرف خبر شہادت سن کر شہادت کی خبر سن کر اس کے تصور ہی سے اشکبار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر اشکبار ہونا یعنی آسو بہانہ تصور ہی سے اشکبار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت کے ذکر پر بغیر بناوٹ و تسنع کے درد و محبت سے صرف آسو بہانہ آپ کی سنت اور باعثِ عجر و سواب ہے اور شہادت کے روز بھی ام المؤمنین حضرتِ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا آپ نے فرمایا میں ابھی اپنے بیٹے حسین کی شہادت کا ہمیں گیا تھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اقدس کو کس قدر رنج و غم پہنچا ہوگا امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم جب سفرِ سفین سے واپسی کے موقع پر زمینِ کربلا سے گزرے تھے تو آپ نے بھی روتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس میدان میں کتنے جوانانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوں گے اور ان پر زمین و آسمان روئیں گے اور شہادت کے وقت بھی زمین و آسمان کا خون کے آسو رونا اور جنات کا نوحہ کرنا اور مرتیہ خانی کرنا دکرِ مرتیہ خانی یعنی غم کے اشار وغیرہ سنانا تازیتی اشار دکرِ شہادت میں بیان ہوا ہے علاوہ ازی تین روز تک دنیا کا تاریخ ہو جانا اور آسمان کا سرخ ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ واقعہ اس قدر درد انگیز اور علمناک تھا جس نے ہر ایک کو درپا کے رکھ دیا تھا سوال کریں یعنی دنیا کا اندھیرے سے وہ جانا یعنی اندھیرہ دنیا میں چھا جانا یہ مراد ہے تاریخ کا مطلب اندھیرہ چھا جانا سرخ سرخ یعنی لال اور آسمان کا سرخ ہو جانا یہ ثابت کرتا ہے کہ واقعہ اس قدر درد انگیز اور علمناک تھا جس نے ہر ایک کو درپا کے رکھ دیا رکھ دیا تھا قدب الاقتاب غوس السقلین محبوب سبحانی سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کتاب غنیت الطالبین میں ہے عن حمزت بن زیاد قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابراہیم الخلیل علیہ السلام فی المنام یصلیانی علا قبل الحسین بن علی حضرت حمزہ بن زیاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ دونوں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے سے مراد دعا کرنا ہے اور اسی میں ہے کہ حضرت اسامہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ یوم اصیبا سبعون الف ملکن یبکون علیہ الہی من قیامہ غنیت الطالبین صفحہ نمبر چار سو بتیس جتنے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں اس دن سے سترہ دار فرشتے ان کے قبر پر اترے ہیں ان کے مزار کے پاس جونبر قیامت تک روتے رہیں گے سلطان الاولیاء حضرت خاجہ نظام الدین محبوب الہی دہلوی قدیس سر روح فرماتے ہیں کہ میں ماہ محرم شریف سن 606 حجری میں سلطان المشایخ شیخ الشیوخ شیخ الشیوخ العالم برحان الحقیقہ سید العابدین بدر العارفین عمدت الابرار قدوة الاخیار تاج الاسفیہ سراج الاولیاء برحان الشرعی والدین شیخ الاسلامی والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ عنہ کی خدمت اخدس میں حاضر ہوا آپ نے آشورہ کے غرہ متبرکہ کی فضلت میں فرمایا اس عشرے میں کسی اور کام مجغول نہیں ہونا شاہی سوائے اطاعت تلاوت دعا و نماز بغیرہ کی اس واسطے کے اس عشرے میں قہرِ الٰہی بھی ہوا ہے اور بہت رحمتِ الٰہی بھی نازل ہوتی ہیں بعد عذاب فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرے میں حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گدری اور آپ کے فرزندوں کو کس طرح بے رحمی سے شہید کیا گیا بعض پیاس کی حالت میں انتخال فرما گئے کہ ان بدبختوں نے ان اللہ کے پیاروں کو پانے کا قدرہ تک نہ دیا جب شیخ الاسلام نے یہ بات فرمائی تو ایک نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے تو فرمایا کیسے سنگ دل کافر بے عاقبت بے سعادت اور نامہربان تھے حالانکہ انہیں خوب معلوم تھا کہ یہ دین وہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزن ہیں پھر بھی انہیں بڑی بے رحمی سے شہید کیا انہیں یہ خیال نہ آیا کہ کل قیامت کے دن حضرت خاجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھائیں گے حضرت خاجہ امیر امیر خسرو نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی پانچ تاریخ سلطان الاولیاء حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدیس سر روحو کی قدم راحت القلوب صفہ نمبر ستہ ون حضرت خاجہ امیر خسرو نظامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محرم کی پانچ تاریخ ہو سلطان الاولیاء حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدیس سر روحو کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا دوران ارشادات حضرت خاجہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ کے جگرگوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے ان کو دشتے کرولا میں کس طرحہ بھوکا پیاسہ شہید کیا پھر فرمایا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن سارا جہاں تیرہ و تار ہو گیا یعنی اس میں بہت ساری تبدیلی آنگئے بجلی چمکنے لگی آسمان اور زمین جنبش کرنے لگے حرکت کرنے لگے فرشتے حیرت میں تھے اور بار بار حق تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے تھے کہ حکم ہو تو تمام ایدہ دہندوں کو ملیا میٹ کر دے یعنی فرشتے انتظار میں تھے اور بار بار حق تعالیٰ سے اجازت طلب کرتے تھے کہ حکم ہو تو تمام ایدہ یعنی تکلیف پہنچانے والوں کو ملیا میٹ کر دے حکم ہوتا حکم ہوتا کہ تمہیں اس سے کچھ واسسہ نہیں واسسہ نہیں ہے تقدیر یوں ہی ہے میں جانو اور میرے میں جانو اور میرے دوست میں جانو اور میرے دوست تمہارا اس میں دخل نہیں میں قیامت کے دن ان ظالموں کے بارے میں انہیں یعنی اپنے دوست سے فیصلہ کراؤں گا جو کچھ وہ کہیں گے اسی کے مطابق ہوگا افضل الفوائد صفحہ پچیتر مجالی سے محرم کا انعقاد دس مجالی سے محرم کا انعقاد اور رسال سواب کی نیت سے نظر نیاز کرنا سبیل لگانا اور شروت دود وغیرہ پلانا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرص کی کہ رساللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے فَأَيُّ الصَّدَقَدِ اَفْضَلُ قَالَ الْمَا فَحَفَرَ بِعْرًا وَقَالَ هَذِهِ لِي أُمِّي سَعَدَ عبودعو الشریف کتاب الزکا کونسا صدقہ افضل ہیں جو میں اپنے والدہ کے لئے کروں آپ نے فرمایا فانی تو انہوں نے قوان خدوایا اور کہا کہ یہ سعد کی ماں کے لئے ہیں اس حدیث میں یہ الفاظ حَذِهِ لِي أُمِّي سَعَد کی قوان سعد کی ماں کے لئے ہیں یعنی ان کی روح کو ثواب پہنچانے کی غرص سے بنوایا گیا ہے اس سے صراحتاً ثابت ہوا گئے جس کی روحوں کے ثواب پہنچانے کی غرص سے کوئی صدقہ و خیرات کی جائیں اگر اس صدقہ و خیرات اور نیاز پر مجازی طور پر اس کا نام لیا جائے یعنی یوں کہا جائے کہ یہ سبیل حضرت امام حسین اور شہدہ کربلا رضی اللہ عنہم کے لئے ہیں یا یہ کھانا یا یہ نیاز صحابہ کبار یا اہلِ بیتِ اطحار یا حضرتِ غوثِ آدم یا حضرت خواجہ غریب نواز کے لئے ہیں تو ہرگز ہرگز اس سبیل کا پانی اور وہ کھانا و نیاز وغیرہ حرام نہ ہوگا ورنہ پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اس کوئے کا پانی بھی حرام تھا جس کوئے کے پانی کے مطالق یہ کہا گیا کہ یہ ساتھ کی ماں کے لئے ہیں اس کوئے کا پانی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین تب تابعین اور اہلِ مدینہ کے نزدیک حلال وطیب ہے پاگیزہ ہے تو جس سبیل کے پانی کے مطالق یہ کہا جائے کہ یہ امام حسین اور شہدہِ کربلا رضی اللہ عنہم کے لئے ہیں یا یہ نیاز وغیرہ فلان کے لئے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں کے نزدیک حلال وطیب ہے مدہبِ حنفی کی مشہور ومعتبر کتاب ہدایہ شریف میں ان الانسان لَهُ أَن يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ لِغَيِّرِ صَلَاةٍ لِغَيْرِهِ صَلَاةً اَوْ صَوْمًا اَوْ غَيْرَهَا عِنْدَ اَهْلِ سُنَّتِ وَالْجَمَاعَةِ بے شک انسان اپنے عمل کا ثواب دوسرے شخص کو پہنچا سکتا ہے خواہ نماز کا ہو نفل نماز کا ہو یا نفل روزے کا ہو یا صدقہ و خیرات وغیرہ کا ہو یہ اہلِ سنت و الجماعت کا مدہب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدثِ دہلوی و رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے اولاد پاک کو تمام افراد امت پیروں مرشدوں کی طرح مانتے ہیں اور تقوینی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں اور فاتحہ و درود و صدقات اور نظر و نیاز ان کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں چنانچہ تمام اولیاء اللہ کا یہی حال ہے تحفہ اثنہ عشریہ صفحہ تین سو چھین نو یہی شاہ صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں یہ ہو گیا نا حضرت علی اور ان کے اولاد پاک کو تمام افراد امت پیروں مرشدوں کی طرح مانتے ہیں اور تقوینی امور کو ان حضرات کے ساتھ وابستہ جانتے ہیں اور فاتحہ و درود و صدقات اور نظر و نیاز ان کے نام کی ہمیشہ کرتے ہیں یہی شاہ صاحب دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ کھانا جو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ کی نیاز کے لئے پکایا جائے اور جس پر فاتحہ قل شریف اور درود پڑھا جائے وہ تبرک ہو جاتا ہے وہ تبرک ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت ہی اچھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دودھ چاول کھیل کسی بدرک کی فاتحہ کے لئے ان کی روح کو ثوا پہنچانے کی نیت سے پکانے اور کھانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جائز ہے اور اگر کسی بدرک کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے مالداروں کے لئے بھی کھانا جائز ہے زبدت النصائح اگر کسی بدرک کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے یعنی مالداروں کا بھی اس میں کھانا جائز ہے زبدت النصائح صفحہ نمبر 132 حضرت شیخ احمد مجد شہبانی رحمت اللہ علیہ و حضرت امام محمد شہبانی رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید امام امام الایمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد امجاد سے ہیں اور علوم شریعت و طریقت کے جامع اور صاحب ورع و تقوی اور ذوق و شوق تھے یعنی صاحب شوق بھی تھے صاحب تقوی بھی تھے جن کی ساری زندگی امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینے اور نہیں عنی المنکر میں گذری ان کے حالات شریفہ میں حضرت شیخ شیخ محقق حضرت اللہ ما حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور وہ خاندان نبوت علیہ التحیہ کے ساتھ انتہائی محبت و عقیدت رکھنے میں اپنے پیرو مرشید کے طریقے پر تھے کہتے ہیں کہ عشرہ آشورہ اور ربیع الاول کے پہلے بارہ دنوں میں وہ نئے اور اچھے کپڑے نہ پہندے اور ان دنوں کی راتوں میں زمین پر ہی سو دے اور مقابر سعداد میں اعتقاف کر دے اور ہر روز بقدر امکان حضرت مقابر یعنی قبر خبر اور ہر روز بقدر امکان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ کے خاندان اقدس خاندان مقدس کی ارواح کو ثواب ہدیہ کرنے کے لئے یعنی ثواب پہنچانے کے لئے طعام میں توسیع یعنی کشادگی طعام میں توسیع کر دے یعنی زیادہ کھانا کھلاتے لوں اور آشورہ کے دن اور وہ خاندان ربوبت علیہ تحیہ کے ساتھ انتہائی محبت و عقیدت رکھنے میں اپنے پیرو مرشید کے طریقے پر تھے کہتے ہیں کہ آشرہ آشورہ اور ربیعہ الاول کے پہلے بارہ دنوں میں وہ نئے اور اچھے کبرے نہ پہنتے اور ان دنوں کے راتوں میں زمین پر ہی سوتے اور مقابر سعداد یعنی سعداد کے قبروں کے بعد جا کر بیٹھتے اور ہر روز بقدر امکان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اور آپ کے خاندان مقدس کے ارواحوں کے ثواب حدیہ کرنے کے لئے تعام میں توسی کر دیں اور آشورہ کے دن نئے کوزے شربت سے بھر کر کوزے یعنی گھڑے وغیرہ شربت سے بھر کر اپنے سر پر رکھ کر سعداد کے گھروں میں جاتے اور ان کے یتیموں اور فقیروں کو پھلا دیں اور ان ایام میں اس طرح گریہ کر دیں کہ گویا واقع کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے ان دنوں میں اس طرح گریہ کر دیں کہ گویا واقع کربلا گریہ یعنی غم کا اظہار کر دیں آسو بہا دیں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس طرح نوحہ خانی ہے یا کپڑے وغیرہ پھار لے رہے جسم کو زخمی کر رہے ہیں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ہاں آنکھوں سے آسو بہا رہے ہیں غم کا اظہار کرنا اس طرح جائز ہے اس طرح گریہ کر دیں کہ گویا واقع کربلا ان کے سامنے ہو رہا ہے اخبار الاخیار صفحہ ایک سو چوری اسی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث اہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالفعل جو کچھ معمول اس فقیر کا ہے یعنی اپنا معمول بتا رہے ہیں کہ جو کچھ معمول اس فقیر کا ہے لکھتا ہے اسی سے قیاس کر لینا چاہیے کہ سال بھر میں دو مجلسیں فقیر کے یہاں ہوتی ہیں ایک مجلس ذکر وفات شریف اور دوسری مجلس ذکر شہادت حسین رضی اللہ عنہ اور یہ مجلس بروز عاشورہ یعنی دس محرم کے دن یا اس سے ایک دو دن پہلے ہوتی ہے قریب چار پانچ سو بلکہ ہزار آدمی یا اس سے زیادہ بھی جمع ہو جاتے ہیں اور دروز شریف پڑھتے ہیں بعد ازان فقیر آ کر بیٹھتا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل جو حدیث شریف میں وارد ہے وارد ہوئے ہیں بیان میں آتے ہیں اور ان بزرگوں کی شہادت کی خبریں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں اور بعد حالات کی تفصیل آئی ہیں بعد حالات کی تفصیل اور ان حضرات کے قادلوں کا بد انجام ذکر کیا جاتا ہے یعنی برا انجام اس زیون میں بعض مرتیے جو جن و برید سے حضرت امی سلامہ یعنی جن مرد جن اور یعنی جنیات سے حضرت امی سلامہ و دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنے ہیں وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور وہ خوابہائے وحشتناک ذکر کیے جاتے ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس وہ دیگر صحابہ نے دیکھے تھے جو دلالت کرتے ہیں کہ روح پاک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت رنج و غم پر یعنی حضور علیہ السلام کی روح پاک کے غمزدہ ہونے پر یہ خواب کے واقعات دلالت کرتے ہیں اس کے بعد قرآن و جید ختم کیا جاتا ہے یعنی مکمل قرآن پاکی دلاوت کی جاتی ہے اور پنج آیات پڑھ کر جو چیز موجود ہوتی ہے اس پر فاتحہ کی جاتی ہے پانچ آیاتیں یعنی قرآن کی جو آیاتیں ہیں جیسا کہ ترتیب ہیں بزرگان دین کی اور اس حسنا میں اگر کوئی شخص خوش الحان سلام پڑھتا ہے اچھی آواز والا یا مرثیہ مرثیہ مشروع پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے یعنی شرائی اعتبار سے جو مرثیہ پڑھنا جائز ہے اس کا اتفاق ہوتا ہے تو اکثر حاضرین مجلس اور اس فقیر کو بھی حالت رقد و گھریہ وہ بکا لاحق ہو دی یعنی رونی کی حالت تاری ہو جاتی ہو رہا ہے اس قدر عمل میں آتا ہے بس پس اگر یہ سب کچھ جو ذکر کیا گیا ہے فقیر کے جائز نہ ہوتا تو فقیر ہرگز اس پر اقدام نہ کرتا یعنی اہل سنت الجماعت بھی غم مناتے ہیں لیکن شریعت یا مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول علیہ السلام اور اللہ تعالی کی بتائیوی تعلیمات کے مطابق ہم آشورہ مناتے ہیں اہل سنت الجماعت یعنی فضائل اہل بید اور تذکرہ سید الشہدہ اور شہدہ کربلا کا تذکرہ اور اس واقعے سے امت کے لیے جو سبق ملتا ہے وہ پیش کر کے کربلا کے جو مظلومین ہیں ان پر غم کا اظہار کیا جاتا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر حضرت شاہ رفیع الدین صاحب محدث دہلوی جو صاحب ترجمہ قرآن بھی ہے جو قرآن کا ترجمہ بھی ہے ایک فتوے میں فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ مقرر کرنا دن اور مہینے کا مولیش شریف کے لیے یعنی میلات کے لیے دن اور مہینے کا مقرر کرنا اور لوگوں کے ایک جگہ ایک گھٹا ہونے کے واسطے ربیع الاول میں اور یوں ہی انعقاد مجلس ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام یعنی انعقاد مجلس ذکر امام حسین علیہ السلام کی محرم کے مہینے میں اس کے سوا اور سننا سلام اور مرثیہ مرثیہ مشروع یعنی جائز مرثیہ کا اور گریہ اور بکا حال شہداء کربلا پر جائز اور دروست ہے یعنی شہداء کربلا کے فضائل اور ذکر شہادت کی محفل منعقید کرنا جائز ہے مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی اپنے فتاوہ میں فرماتے ہیں سوال کربلا کے مسائب کا خیال اور امام کے احوال امام حسین عضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال کا تصور کرتے ہیں آنکھوں سے آسو جاری ہو جائے تو کوئی مزائقہ نہیں کوئی مزائقہ ہے یا نہیں یہ سوال کیا گیا جواب کوئی مزائقہ نہیں بے حقی اور حاکم نے روایت کی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جشمان مبارک اسی غم سے اشکبار ہوئی یعنی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور واقع کربلا کے دن حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس وحضرت امہ السلام رضی اللہ عنہم نے آسرور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ پریشان وملول اور بال غبار آلود آلودہ تھے چنانچہ اس مضمون کو امام احمد بن حنبل نے اور بیحقین روایت کیا ہے اور یہ گریہ غیر اختیاری بات یعنی ایک ریقت کا تاری ہو جانا آنسو کا خود بخود جاری ہو جانا یہ جائز مجموع فتاوہ جلد تین صفہ نمبر ایک سور ستہویس آلہ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حکیم الامہ علامہ شاہ احمد رضا خان صاحب برعیلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مجلس ذکر شریف حضرت سیدنا امام حسین و اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہو جس میں روایت صحیحہ و معتبرہ سے ان کے فضائل و مقامات و مدارج بیان کیے جائیں اور ماتم و تجدید غم وغیرہ امور مخالفہ مخالفہ شرعہ سے یک سر پاک ہو فی نفسی حسن و محمود ہے یعنی ماتم نے ہونا اور خلاف شرعہ کاموں سے پاک ہو میں پی تو یہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اچھا عمل ہے خواہ اس میں نثر پڑھیں یعنی تخریر وغیرہ کریں یا نظم یعنی اشار وغیرہ پڑھیں شہدہ کی شان میں اگرچہ وہ نظم بوج ایک مصددس ہونے کے جس میں ذکر سید الشہدہ حضرت سید الشہدہ ہیں اور فحال میں بنا مرتیہ موصوم ہو کہ اب وہ مرتیہ نہیں جس کی نزبت ہے جس کی نزبت یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ مرتیہ جو شریعت کے دائر میں رہ کر پڑھا جائے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے تعلیمات کے مطابق ہو تو وہ جائز ہے اسی رسالے میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ذکر صفحہ نمبر تیرہ ہے اسی رسالے میں دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ذکر شہادت شریف جبکہ روایت موضوع و کلمات ممنوع سے خالی ہو آین عبادت ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ ذکر شہادت شریف شہادت کا ذکر موضوع روایت اور یعنی کلمات ممنوع ایسی کلمات جس سے روکا گیا کلمات ممنوع سے خالی ہو تو آین عبادت دے سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر صالح یعنی صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے صفحہ نمبر آٹھ اسی رسالے میں تیسری جگہ تعزیہ داری کے مطالب فرماتے ہیں تعزیہ کی اصل اس قدر تھی کہ روزہ پرنور حضور شہزادہ گلگو قبا حسین شہید حسین شہید ظلم جفا صلوات اللہ تعالی وسلام علی جدی کریم وعلی کی صحیح نقل بنا کر بنیت تبرک مکان میں رکھنا اس میں شرعان کوئی حرج نہ تھا تصویر مکانات آئیم دین وعلماء معتمدین نعلین شریفین حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے بنانے اور ان کے فوائد جلیلہ ومنافع جزیلہ بڑے فوائد ومنافع جزیلہ میں مستقل رسالے تصنیف فرماتے ہیں جسے اشتباہ ہو امام علامہ تل محسانی کی فتح المتعال وغیرہ مطالعہ کریں مگر جہاں بے خیرد مگر جو حال بے خیرد یعنی وہ جاہل لوگ جن کو عقل نہیں ہے مگر جو حال بے خیرد نے اس اصل جائز کو بلکل نیست و نابود کر گئے ختم کر گئے صدحہ خرافات وہ تراشے کے شریعت متحرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں یعنی بتانا چاہ رہے کہ صرف مزار پاک کی تصویر وغیرہ بنا سکتے غیر جاندار چیز لیکن جانداروں کی تصویریں بنا رہے تو شریعت میں یہ جائز نہیں مگر جو حال بے خیرد نے یعنی بے وقوف اور نادان جن کو اخل نہیں ایسے جاہل انہیں اس اصل جائز کو بلکل نیست و نابود کر گئے صدہ خرافات وہ تراشے کے شریعت متحرہ سے الامان الامان کی صدائیں آئیں اول تو نفس تعذیہ میں یعنی مطلب اس چیز سے پناہ مانگنی چاہیے شریعت میں اس کی کوئی اجارت نہیں ہے جو جاہل جو خرافات اجارت کر لی ہیں اس سے بچنا چاہیے نفس تعذیہ میں روضہ مبارک کی نقل نقل ملحوظ نقل ملحوظ نہ رہی بلکہ ہر جگہ نہیں تراش نہیں گھڑت جس اس نقل سے کچھ علاقہ یعنی کوئی تعلق نہیں کوئی نسبت نہیں پھر کسی میں پریاں کسی میں براخ کسی میں اور بےہدہ وہ تم تراخ پھر کوچا بکوچا ودشت بدشت اشاعت غم کے لئے ان کا گشت اور ان کے گرد سینہ زنی اور ماتم سازی کی افغنی کوئی ان تصویروں کو جھک کر سلام کر رہا ہے کوئی مجغول تواف کوئی مجغول تواف کوئی سجدے میں گرا ہے کوئی ان مائے بدعات کو جلوہ گاہ حضرت امام علی حضرت امام علی جدی سمجھ کر اس عبرق پٹی سے مراد مانگتا منت مانتا ہے حاجت روا جانتا ہے پھر باقی تماشے باجے تاشے مردوں عورتوں کا راتوں کا میل اور ترہ ترہ کے بےہودہ کھیل ان سب پر ترہ ہیں یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ صرف یعنی اس پر اور مزید یہ چیزوں کا اضافہ کر لیا گیا ہے یعنی صرف جیسے گمت خدرہ کی فوٹو ہے اس طرح آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح حضرت امام علی مقام کی روزے کی فوٹو ہے یہ چیز آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن اس کے بر خلاف گھوڑے غرض عشر محرم محرم الحرام کی اگلی شریعتوں سے اس شریعت پاک تک نہایت بابرکت و محل عبادت خیرا ہوا تھا ان بےہودہ رسوم نے جاہلانہ اور فاسقانہ میلوں کا زمانہ کر دیا پھر وبال ابتدعہ کا وہ جوش ہوا کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا ریا جب سے یہ آشورا کا آغاز ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی دور صحیح ہے دس محرم الحرام اس دن اللہ آدم علیہ السلام کی توبہ لیکن اب بعد والے لوگ کیا کیا اس میں نئے نئے بدعات اور خرافات کو اجاد کر لیے اس پر یعنی کئی آگ لگا رہے ہیں آگ میں کود رہے ہیں ڈھول باجے نکال رہے ہیں یہ تمام چیزیں خلاف شریعت کام ہے مرد اور خواتین جواہ ہو رہے ہیں بے پردگی ہو رہی ہے کہ خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا ریا و تفاخر علانیہ ہوتا ہے پھر وہ بھی اور وہ بھی یہ نہیں کہ سیڈی طرح محتاجوں کو دے بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھیکیں گے روٹیاں ہوتی ہے پیسے ریتے میں گر کر غائب ہوتے ہیں یعنی ریت وغیرہ میں گر کر غائب ہوتے ہیں پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیڈی طرح محتاجوں کو دے بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھیکیں گے روٹیاں یوں زمین پر گر رہی رزقِ الٰہی کی بے عدبی ہوتی ہے پیسے ریت میں گر کر غائب ہو جاتے ہیں یہاں پر اس کتاب میں کیونکہ چین الفاظ مٹے ہوئے ہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یعنی اُس دن کا احترام بھی ضروری احترام کے ساتھ اور اُس دن کے احترام کو مانتے ہوئے اور اللہ اس کے رسول کے بتایا ہوئے جو تعلیمات ہیں صلفِ صالحین اور اہلِ سنت اس کے مطابق تذکرہ اہلِ بیت کا کیا جائیں اور اس پر آسو بہائے جائیں اس حد تک اجازت دی گئی اور صدقہ خیرات کریں فاتحہ خانی کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے شہدہ کے ارواح کو اس کا سواہ پہنچائیں مگر نام تو ہو گیا ہے کہ فلان صاحب لنگا لٹا رہے ہیں اب بہارِ اشارہ کے کھلے تاشے باجے بچتے بچتے چلے ترہ ترہ کے خیلوں کی دھوم بازاری عورتوں کا ہر طرف حجوم شہوانی میلوں کی پوری رسوم جشن یہ کچھ اور اس کے ساتھ خیال وہ کچھ کے گویائے ساختہ تصویریں بیعینیہ حضرات شہدہ شہدہ رضوان اللہ علیہ کہ رضوان والثناء کا ہمارے بھائیوں کو نگیوں کی توفیق بخش یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ شہدہ کا غم منانے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں لیکن بعض لوگ جو ہیں اس کا جیسا احترام کرنا چاہیے عدب کرنا چاہیے جس عقیدت اور عدب اور محبت کے ساتھ آشورہ کا احتمام ہونا چاہیے اس کی خلاف وردی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے اور بری باتوں سے ان کو توبہ اللہ تعالیٰ نصیب عطا فرمائے اب کے تعزیہ داری اس طریقے نامردیہ کا نام ہے قطعاً بدعات وناجائز وحرام ہے اگر تعزیہ داری اس طریقے کا نام لے رہے ہیں اس طریقے کا نام اگر رکھ دیا گیا ہے کہ جس میں لوگ ناچ رہے ہیں آگوں پر کھیل رہے ہیں اور بے پردگی ہو رہی ہے دھول بجائے جا رہے ہیں گھوڑے نکالے جا رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ طریقہ بلکل خلاف شریعت ہاں اگر اہل اسلام جائے سوربر حضرات شہدہ کرام علیہم الرزوان والثناء کی ارواح طیبہ کو عصال سواب کی سعادت پر اختصار کر دیں یعنی شہدہ کربلا کے لئے عصال سواب کر دیں تو کس قدر خوب و محبوب تھا یعنی اس دن محفل رکھ کر قرآن پاک پڑھ کر یا درود پاک پڑھ کر اور قرآن خانی کے ساتھ ساتھ عصال سواب اور کھانے کی محفل اگر رکھی جائیں تو یہ اچھا ہوتا اور اگر نظر شوق و محبت میں نقل روزہ انور کی بھی حاجت تھی یعنی روزہ انور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو روزہ ہے مزار پاک اس کی فوٹو اگر وہ کرنا چاہ رہے نقل بھی کرنا چاہ رہے تو اسی قدر جائز قناعت کر دیں کہ صحیح نقل بغرد تبرک و زیارت اپنے مکانوں میں رکھتے یعنی جیسا گمبت خضرہ کی فوٹو رہتی گمبت کی فوٹو ہے اسی طرح بس اور اشاعت غم وتصنع وتصنع علم و نوحہ زنی و ماتم کنی و ماتم کنی و دیگر امور شنیعہ و بدعات قطعیہ سے بچتے اس میں بھی کوئی حرج نہ تھا مگر اب اس نقل میں بھی اہلِ بدعات سے ایک مشابہت اور تعذیہ داری کی تحمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد یا اہلِ اعتقاد کے لیے ابتلاءِ بدعات کا اندشاہ ہے اور حدیث میں ہے کہ اتقو مواضعات توہم اور وارد ہوا ہے کہ من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر فلا یقفن مواقفت توہم یعنی تحمتوں اور بدنامگی کے مقامات سے بچو جو اللہ اور آخرت کے جن پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز تحمت بدنامگی کا جو مقامات سے بچے وہاں نہ ٹھہریں لہذا روضہِ اقدس حضور سید شہدہ رضوان اللہ تعالی علیہ کہ ایسی تصویر بھی نہ بنائیں بلکہ قاغذ کے صحیح نقشے پر قناعت کریں اور اسے بقصد تبرک بے آمیدش منہیات یعنی منہیات سے ملائے بغیر اپنے باز رکھیں جس طرح حرمینِ محترمین حرمینِ شریفین سے کعبِ معظمہ اور روضہِ علیہ کے نقشے لکھیں یا دلائلِ الخیرہ شریف میں قبور پرنور کے نقشے لکھیں والسلام علی من اتبع الہدہ واللہ تعالی وسبحانہ اعلم صفادو اسی رسالے میں چہتی جگہ فرماتے ہیں پانی یا شربت کی سبیل لگانا جبکہ بنیتِ محمود اور خالصاً لی وجہ اللہ ثواب رسانی ارواحِ طیبہ ایمہِ اطہار مقصود ہو بلا شبا بہتر ومستحب وکارِ ثواب ہے یعنی لوگوں کو پانی وغیرہ پھلا رہے ہیں شربت پھلا رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ اس کا ثواب شہدہِ کربلا کو پہنچے تو یہ جائز ہے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تیرے گناہ زیادہ ہو جائے تو پانی پر پانی بلا گناہ جھڑ جائیں گے جیسے سخت آندھی میں پیڑ کے پتے یعنی جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں اسی طرح کھانا کھلانا لنگر باٹنا بھی مندوب یعنی مستحب حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے سامنے مباحت فرماتا ہے فخر کرتا ہے کہ دیکھو یہ کیسے اچھے کام کر رہے ہیں رواہ الشیخ فی الثواب مگر لنگر لٹانا جسے کہتے ہیں کہ لوگ چھتوں پر بیٹھ کر روٹیاں وغیرہ پھیکتے ہیں کچھ ہاتھوں میں آتی ہے کچھ زمین پر گرتی ہیں کچھ پاؤں کے نیچے آتی ہے یہ منع ہے کہ اس میں رزق الہی کی بیتعظیمی ہے صفحہ گیارہ یعنی کیا بولنا چاہ رہے ہیں بے حرمتی نظرنا ہے یعنی خرچ کرنے والا کھلانے والا اس کا تقبر ظاہر ہو رہا اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کی توہین دیکھنی ہے یعنی فقیروں پر پھیکتے چلے آتی ہے تو اس طرح یہی محرم کی بات نہیں کسی بھی فاتحہ وغیرہ میں مہمان جب آئے ہیں تو ان کو تعظیم اور عزت کے ساتھ کھلائے ہیں یہ انہیں کسا بعض جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ پاگیٹا بنا کے پھیکتے چلے آتی ہے کہ انتہائی یہ یعنی اس سے نہیں دینا بہتر ہے خریب جا کر دیں کیونکہ رزق کی توہین بھی گناہ ہے اور جس کو رزق دیا جا رہا ہے اس کی توہین کرنا بھی گناہ ہے صبر اور جزا و فضا انشاءاللہ اگلی نشیس کا آغاز اس عنوان سے ہوگا وصلا اللہم تعالیٰ لخیر خوابی سیئرہ محمد موسیقی